اسلام علیکم آج میں بات کروں گا اگر آپ سفیر بننا چاہتے ہیں کسی بھی ایم بیسی کے اندر اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اور آپ کی لانگویج سکلز کیا ہونی چاہیے فرسٹ افر میں زبان کی بات کروں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو زبان جو ہے نا جیسا آپ کو پتا ہے کہ انگلیش زبان انٹرنیشن زبان ہے اگر آپ کسی ایسے ملک میں سفیر یا ڈپلومیٹ بننا چاہتے ہیں جہاں پر انگلیش زبان بولی جاتی ہے ان کی فرسٹ لانگویج انگلیش ہے تو آپ کو انگریزی زبان میں پروفیشنٹ ہونا چاہیے یعنی کہ مائر ہونا چاہیے اگر آپ کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں پر انگلیش سیکنڈ لینگویج ہے ان کی کوئی اور زبان بول جاتی ہے پھر بھی آپ کو انگلیش آنی چاہیے اور اس ملک کی زبان بھی آپ کو آنی چاہیے جس ملک میں آپ تائنات ہونے جا رہے ہیں تاکہ آپ وہاں کے ملک میں لوگوں سے جو ہیں اس زبان کے ذریعے بھی کممünیکیٹ کریں گے اور انگلیش زبان کے ذریعے بھی کممünیکیٹ کریں گے اب آتے ہیں اس طرف کے آپ ڈپلومیٹ کیسے بن سکتے ہیں اس کے لیے کیا کولیفکیشن چاہیے ہوتی ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونے چاہیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پولیٹکس میں لا میں اور اکنومکس میں آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے انٹرنیشنل کانفرنسز کو آپ اٹینڈ کریں مختلف ایوینٹس کو اٹینڈ کریں تاکہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اس کے بعد جب کوئی آپ ایک نظر رکھیں کہ کسی بھی ایمبیسی کے اندر کوئی جاب اپورچنیٹی آتی ہے تو وہاں پر آپ اپلائی کریں اپنی سکلز کے مطابق اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو وہ آپ کی سلائیتو کو انہانس کرے گی زیادہ چانسز بنیں گے کہ آپ کو سیلیکٹ کیا جائے تو جب کوئی جاب اپورچنیٹی آتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا اگر آپ سیلیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو انٹرویو دینا پڑے گا انٹرویو میں آپ کو مختلف قسم کی قویسنز پوچھے جاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے مطلق اور آپ کا بیک گرونڈ بھی چیک کیا جاتا ہے کیونکہ آپ ایک ملک کو ریپریزنٹ کرنا جا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو اس طرح کی کوالیفکیشن ہوتی ہیں اور آپ کو جاب کو منیٹر کرنا پڑتا ہے کہ کب کوئی اپورچنیٹی آتی ہے تو آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو مختصر سے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو نالج اصل ہوا ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسرا چینل ہے ویلاگ کا ادھر جانا چاہتے ہیں تو اے ایم ڈویو ٹی وی ویلاگز ایر دا ریٹ ڈال کے آپ اس کو سرچ کریں آپ کے سامنے وہ ویلاگ والا چینل بھی آ جائے گا اس کو بھی سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈویو ٹی وی تینکیو بائی بائی